موسیقی 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 اسے ڈیل کیا ہے؟ اور یہ اٹھتا ہے کہ جب فوج کے ترجمان یہ کہیں کہ پچھلے پانچ سال سے موجودہ جمہوری نظام کو سپورٹ کر رہی ہے فوج ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری جمہوری حکومت ہے اس کو فوج کے سہاری کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اب یہ تو میرا خیال ہے آئی ایس پی آر کے جو ترجمان ہیں آپ ان سے پوچھیں انہوں نے کس تناظروں میں کہا ہے ترجمان بھی تو پاک فوج کے ترجمان ہیں آپ حکومت میں ہیں آپ کو نہیں اس کا علم آپ سے پوچھیں بغیر سٹیٹمنٹ دے دی انہوں نے ارشد جو ترجمان ہوتے ہیں وہ جس ادارے کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی کی ترجمانی کرتے ہیں اگر آئی ایس پی آر کا ترجمان صدر آصف علی زیداری کی طرف سے بیان دے گا تو اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا آصف علی زیداری صاحب کے ترجمان فرطالع بابر صاحب ہیں تو اسی طرح حکومت کی طرف سے کائرہ صاحب جو بات کریں گے وہ زیادہ تھنٹک ہوگی جو میں کہوں گا وہ شاید اتنی امیت کی حمل نہیں ہوگی جو اوفیشل سپوک پرسنز ہوتے ہیں وہ اپنے اداروں کو اور اپنی حکومتوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے کس ریفرنس میں کہی ہے میں نے پوری بات نہیں سنی اخبار میں میں نے پڑھی ہے لیکن اگر یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے سپورٹ کیا تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے میرا خیال ہے ان کو کرنا چاہیے ان کی ذمہ داری آئینی طور پر اس کے پابند تھے حارون رشید صاحب آپ کی تو ملاقاتیں بھی اور ریسنٹلی تیس جنوری کو بھی آپ آرمی چیف سے ملے تو یہ بات آپ کس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کوئی ڈیل ہے صدر زرداری کی اور آرمی چیف کی ہمارے رحیم یار خان کے ایک سکول ٹیچر مجھے یاد آیا وہ کوئی آدمی جا رہا تھا تو اسے کہتا تھا اور راج پود کہاں جا رہا تھا تو کہتا ہے آپ جانتے میں سید ہوں راج پود کیوں کہہ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تجھے میرا اسی تو نہیں کہا یہ آپ بیک فوٹ پہ آپ نے سعید غنی صاحب کو ڈل دیا اور بھائی اس نے کیا کہا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ وضاحت پیش کی ہے انہوں نے یہ کہا ہم نے سہارہ دیا جمہوریت کو انہوں نے یہ کہا کہ جیسے جمہوری عمل جاری تھا جاری رہے گا یہ بات غلط ہے کہ ٹیکنو کریٹس کے حکومت آئے گی یہ ہے اس میں میسج اور چار پانچ دن سے آپ لوگ خال اتا رہے تھے والکہ بہت دنوں سے فوج کی کہ سپاہے کہا ہے لشکر جھنگوی اس کی حمایت کرتی ہے انہوں نے وضاحت کی کہ یہ ایک نیشنل آرمی ہے اس میں فرقہ واریت ممکن ہی نہیں ہے کہ پوسیبل نہیں ہے کہ فرقہ والانہ دہشت گروپ جو گروپ ہیں دہشت گرد گروپ اور وہ فرقہ واریت میں بھی بلیو کرتے ہوں تو ممکن ہی نہیں ہے دو چیزوں کی انہوں نے وضاحت کی ہے اور میرے خیال میں اس لیے کی ہے کہ کافی آرمی کے خلاف راپا گھنڈا ہوتا ہے اور بڑی تنقید ہوتی ہے جو کہ ایک اعتبار سے صحیح ہے ایک اعتبار سے غلط ہے صحیح سے اعتبار سے ہے کہ فوج پر تنقید ہونی چاہیے اس کا ٹریک ریکارڈ بھی باقی اداروں کی طرح ایسا ہے کہ وہ مارش اللہ لگاتی رہی ہے مداخلت کرتی رہی ہے اس میں کرپشن بھی رہی ہے اب بھی ہے بہت شعبوں میں اور ایک اعتبار سے غلط ہے کہ دنیا میں کہیں سیکورٹی کے اداروں کا اس طرح زیرے بحث نہیں لائے جاتا ہے یعنی جو تنقید جائز ہے وہ ہونی چاہیے اور جو پرلنٹڈ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے باقی جگہ پہ نہیں ہوتی لیکن باقی جگہ پہ اگر ہم مثال لیں جو اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ تو پارلیمنٹ میں آکے آنسریبل ہوتے ہیں نہیں آنسریبل ہونے چاہیے یعنی کرنا یہ چاہیے کہ ان کو پارلیمنٹ کے سامنے آنسریبل کریں ان کو یعنی اداروں کی سطح پہ جواب دہی ضروری ہے نا سب کی میری بھی آپ کی بھی جتنا جو جتنا زیادہ طاقت پر اتنی جواب دہی ضروری ہے یہ شور مچانے سے نہیں مسئلہ لوتے اور میں نے لکھا بھی ہے پھر دہراتا ہوں اخبار نمیسوں میں حسن لوگا ہے آپ نے یہ بھی لکھا تھا جنرل کیانی کو اللہ سرخرو کرے یعنی کامیاب ہوں اچھے مقصد میں کامیاب ہوں نا سرخرو یہ تو نہیں لکھا ماشاء اللہ لگا دیں حکومت فرمائیں اور مجبلہ کا وزیر بنا دیں یہ تو نہیں لکھا میں نے سرخرو کرے نیک عزائم میں غلط عزائم میں نہیں تو گزارے یہ ہے کہ وہ بات بیچ میں رہے کہ وہ آپ نے بلا دی میں آپ سے دوبارہ وہی والا سوال کروں گا ڈیل کے واضح سے شفقت محمود صاحب آپ اس پہ کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جب فوج کا ترجمان کہے جمہوری نظام کو سپورٹ کریں آپ اس حکومت کے خلاف بیٹھ کے نعرے بازی اور جلسے کرتے رہے کہ کرپت حکومت ہے فوج کا ترجمان کہتے ہیں ہم جمہوری نظام کو سپورٹ کرتے رہے ڈیل کے ہے نہیں نہیں ڈیل کا تو مجھے جیسی کوئی ڈیل نظر نہیں آ رہی لیکن اس کو دو طریقے ہیں دیکھنے کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جناب لیٹر آف دی لاغ کے مطابق یہ ظاہر نہیں یہ جو اس قسم کے بیان ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آر بی جو ہے ایک اٹانویس اسٹیٹوشن ہے اور وہ ایک لگ بیٹھ کے تفسرہ کر رہے ہیں جمہوری نظام کی اوپر حکومت کی اوپر باقی چیزوں پر لیکن وہ تو ایک طریقہ ہے دیکھنے کا دوسرا طریقہ دیکھنے کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ملکی تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو یہ بالکل درست بات ہے کہ پچھلے پانچ سال سے کئی مواقع ایسے آئے کہ جہاں پہ یہ بات میڈیا میں آئی اور باقی جگہ آئی کہ اگر فوج چاہے تو وہ شاید انٹروین کر دے یہ کر نہیں کیا انہوں نے تو میرا خیال ہے کہ جو چیز انہوں نے جو آپ کہتے تھے کہ قرب طولہ ہے اور ملے میں آپس میں میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ایک کام نہیں کیا اور اچھا کیا اور جمہوریت کو کی بسات کو نہیں الٹایا تو اس کی ہمیں دہا دینی چاہیے ہمیں کہہ رہا اب اس طریقے سے دیکھیں کہ جناب ان کو تو بہاتی نہیں کرنی چاہیے تو وہ ایک ایک طریقہ ہے دیکھنے کا یعنی کہ ایک سٹرکٹ لیٹر آف دی لاؤ کے مطابق لیکن ایک دوسرا بھی طریقہ ہے نا دیکھنے کا کہ آپ اپنی پچھلی پیسٹ سال کی تاریخ دیکھیں تیس سال تک فوج نے حکومت کی ہے تو اس کی وجہ سے اگر فوج تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ بساکیوں پہ یہ جمہوریت 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 بساکی کی بات نہیں ہے بساکی فوج کی تھی بساکی بات نہیں دیکھیں سچ بات تو یہ ہے کہ کئی ایسے موقع ہیں جب جمہوریت بحالی کی تحریک چلی اس وقت اگر فوج کے اندر یا جنرل کیانی کے اندر کئی خواہش ہوتی کہ میں بساعت الٹا دوں وہ الٹا دیتے ہیں ابھی حالی میں قادری صاحب جب گئے اسلام آباد اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اور ساری میڈیا نے کہا کہ جی پتہ نہیں کیا ہونے والا نہیں ہوا دیکھیں نا جہاں پہ تنقید کرنی چاہیے ضرور کرنی چاہیے اور قدہ کلام آب اس وقت ہم جیسے اخبار رمی میرے آپ جیسے اخبار رمی سے کہتے رہے کہ یہ فوج کی سپورٹ حاصل ہے اور سادہ سے سوال پہ غور نہیں کیا کہ ایک ارب روپیہ تو ایڈیپٹیزمنٹ پہ خرچ ہوا ہے تو آئی ایس آئی کے اکاؤنٹ میں تو اتنے گنجائشی نہیں کہ ایک ایک ارب روپیہ ایک مالی تو نہیں ہے شاید اس سے زیادہ کی گنجائشی ایک ارب روپیہ نہیں نکل سکتا اس میں ناظرین یہاں پہ ہمیں ایک وفہ لے کے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور کچھ لنکجز ہیں سیاسی لنکجز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے ایک وفہ ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے صدر عاصف علی زرداری اور چیف آف آرمی سٹارف جنل شفاق پرویس کیانی میں جمہوریت کے حوالے سے کیا ڈیل ہے واضح جواب تو سامنے نہیں آیا لیکن یہ بات ضرور جیسے فوج کے ترجمان نے کہا کہ فوج کے مرہون منتی پانچ سال یہ جمہوری تسلسل چلتا رہا اور اگر جیسے شفقت محمود صاحب کہہ رہے تھے موقع ملتا تو کسی وقت بھی یہ بسار لپیٹی جا سکتی تھی اور حارون رشید صاحب جیسے کہتے ہیں جو کہ نہیں کیا جنرل کیانی کو اللہ سرخ رو کرے تو بقول حارون رشید صاحب کے ان کی نیت پہ فتور نیت میں ابھی تک کم از کم فتور نہیں آیا حارون رشید صاحب آپ نے لشکر جھنگوی والے حوالے سے بھی کہا کہ انہوں نے کلیریفکیشن دی تھی اس پہ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جو دفاع پاکستان ہے اس میں بھی تو ان گروپ کی رپریزنٹیشن اور اکثر الزام یہ لگتا ہے کہ دفاع پاکستان کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے دیکھیں جی گزارہ یہ ہے کہ کسی پہ جو چاہے الزام لگا دیں میں یہ الزام لگاتا ہوں کہ آپ کس طرح ان سے پیسے ملتے ہیں اب آپ سوال یہ ہے کہ بھائی اس کیوں کہ یہ باقی ہے ایک اخبار میں اس نے لکھا میں اخبار کا نیوز ریٹر تھا کہ غلام اس طرح جو اسریلی ایجنٹا اور خفیہ دورہ کیا ہے میں نے کہا تھی الزام ایک چیز ہے شواہد ایک چیز ہیں اگر تو اس کے شواہد موجود ہیں آپ کے پاس یا میرے پاس کسی کے پاس بھی تو پھر اسے یہ الزام لگانا چاہیے اور اگر یہ صرف سنسنی پسندی ہے تو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی شواہد نہ ہو اور آدمی الزام لگائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دفاع پاکستان والے معصوم ہیں یہ فوج معصوم ہیں this is not my point ہو سکتا ہے لیکن کوئی شواہد کے ساتھ بات کریں کہ کہا جاتا ہے وہ ایک آدمی نے مجھے کہا ایک ہزار آدمی مر گئے کراچی میں seriously آپ کو بتا رہا ہوں مشہور آدمی لاہور کا میں نے سونا سوچا ہی ٹیلیوین دیکھ کے آ رہا ہوگا آٹھ دس سال پرانی بات ہے آپ کو کس نے بتایا کہ اردو بازار میں میں گیا تھا وہ ایک آدمی کافیاں خریدنے آیا تھا پچھلے ہفتے اس نے بتایا تھا بھائی شواہد تو ہو نا ہو سکتا ہے شکر محمود صاحب دفاع پاکستان کاؤنسل اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے بہت بات جو حارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی ایویڈنس ہے کوئی شواہد ہیں کہ جی وہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اسٹاریکل ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس اسٹاریکل ایویڈنس بلکل اسی کے دہائی میں بلکل تھی اسی کے دہائی میں جو افغانستان کی جنگ تھی اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے بلکل تیار کیا رجلشکر تیار کیے سب کچھ کیا اس جنگ میں حصہ لیا اور اس میں کوئی چھپا ہوا تھا نہیں اور یہ کوئی چھپا ہی لکھا جا چکا ہے صاحب نے تسلیم کر لیا حمید گل نے تسلیم کر لیا صاحب نے کر لیا اب دیکھنا بات یہ ہے کہ میں یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری اپنی فوج ہے امریکہ کہ افغان سے افغانستان سے ویڈرول کے ساتھ دوبارہ ریجوینیٹ ہو جاتی ہے یہ تو گمان ہے نو گمان پر آئے تو نہیں دی جاتی ہے یہ انیلیسز ہو سکتا ہے یہ انیلیسز نہیں ہے یہ گمان ہے یہ ہماری نیشنل آرمی ہے اس کو ہم ضرور کرٹیسائز کریں جب وہ ایسی چیز کرے جو غلط ہے لیکن خواب خواب نیشنل آرمی ہماری بہت اچھی ہے اس کے جوان اس کے افسر کچھ ایلیمنٹس ہیں کیوں ہارون رشی صاحب کچھ ایلیمنٹس کے نیت پر آپ شکر سے ہم یہ نہیں کر سکتے دیکھئے ہم دیکھتے ہیں چیز فاف آرمی سٹاف ہے اصل میں سب سے اہم آدمی دوسرا ایک اور کمانڈر باقی ادارہ بطور فوج کے کچھ کچھ چیزوں میں تسلسل ہے کچھ بدل جاتا ہے آرمی چیف کے بدلنے جاو لگ کہنے سے اسلام آگیا ایک ایسی ساتھی سا اسلام اور ایک کیا وہ آگیا مشرف کہنے سے شکلرزم تو نہیں اس نے ایک اور ہی اسطلاح نکالے تھے جو گرامر کے لئے ایسے بھی غلط ہے پاکستان سب سے پہلے انلائٹن مارڈریشن دیکھیں چیف جو انہیں پاکستان آرمی کا چیف بہت طاقتور ہے اس کے رویے پر منصر ہے اب ہم جنہوں کیانی کے رویے کو دیکھتے ہیں اگر دونوں نے جمہوریت کے خلاف سازش کی ہے اور اگر وہ مداخلت کرتے رہے ہیں تو بالکل غلط کیا اور اس کے چواہت پیش کرنے چاہیے اور اس کی مذہب مت کرنے چاہیے اگر ایسے اگر ایسے نہیں ہے اگر ایسے نہیں ہے دو مفروض ہے نا ہمارے پاس دو ایپاتس اگر ایسے نہیں ہے تو پھر اس لیے ان کی مذہبت کرنا کہ اس بہت سے تعلق رکھنے والے چار جنرل نے مارشلہ لگایا تھا تو یہ تو انصاف کے بات نہیں ہے ایک کریکٹر ایک انڈویجیل چیز ہے کریکٹر فیملی کا نہیں ہوتا کبیلے کا نہیں ہوتا علاقے کرنے ہوتا زبان کرنے ہوتا کریکٹر انڈویجیل کا ہوتا ہے اور جس کریکٹر کا انہوں نے مظاہرہ کیا جس کبھی کیا اچھا یہ برا کیا اس پہ انہیں جج کیا جانے چاہیے سینیٹر سعید غنی صاحب یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا کیونکہ جتنی بھی ہم باتیں کرتے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بھی بنتی جاتی ہیں دفاع پاکستان کاؤنسل کے پیچھے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ لگتا ہے یا آپ کی حکومت نے کوئی سرپرستی کی تھی ان کی ہماری سرپرستی کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن جانت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے اس میں میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ کوئی کیونکہ شواہد آپ کے پاس موجود نہیں ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں جو لوگ کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ماضی میں آپ تینوں کی بات سنن کے سینڈر صاحب معاف کیجے گا مجھے لگ رہے یہ کوئی عید کے چاند کا مسئلہ ہو گیا جس پہ رویت حلال بیٹھ کیے کہ شواہد ہمارے پاس نہیں ہے اور مسئلے کا حل نہیں نکل رہا بہت چیزیں اسٹوریکل پریسیڈنٹ ہے آپ کی پارٹی کی تو بڑی کلیر لائن نے اس پہ نہیں میں نے کہا آپ سے یہ کہ جو ماضی کی اگر آپ جو دفاع پاکستان کانسل میں جتنی جماعتیں ہیں جتنے افراد شامل ہیں ان کے اگر اب ماضی کو دیکھیں تو ایک تعلق ایک رابطہ ضرور رہا ہے اور وہ پروان ہی ان دو ان ادوار میں چڑھیں جب اگوان باہر چل رہی تھی اور ان کو پیسے بھی ملتے تھے اور ہر طرح کی ان کو سپورٹ مل رہی تھی تو آج اگر وہ اتنے مضبوط اور مستحقم ہیں تو اس کے پیچھے وہ اسٹیبیشمنٹ کا ہاتھ تو ضرور تھا اس وقت لیکن آج ان کے سر پہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے اس پر میں کوئی بات یقین سے اس لیے نہیں کہ سکتا ہوں کہ میرے پاس بھی کوئی ثبوت ایسا ہے نہیں سینیٹر صاحب یہ بتائیں ایک اسی بات پہ یہ بتائیں کہ جب اتنے سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں کوئی مجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اب اس پر ہو سکتا ہے میری کوئی ذاتی رائے ہو میرے کسی اور ساتھی کی مجھ سے مختلف رائے ہو لیکن ان آرہا پر ہم کوئی ایسا فیصلہ تو نہیں کر سکتے ہیں کوئی اپنی ایسی بات کھل کر نہیں کہ سکتے کہ یہ چیز ہم سمجھ رہے ہو اور یہ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو میں صرف آگے آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب شجا پاشا ساتھ تھے ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت ان پر یہ اجزام لگا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پی ایم ایل این کی طرف سے اور کچھ ہماری دیگر جماعتوں کی طرف سے اس پر کافی اعتراضات اٹھائے گئے تھے اور جو مجھے علم ہے کہ شاید جنرل کیانی صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور شکایت کی تو انہوں نے بڑی حیرت سے اس پر وہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئندہی چیزیں نہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا کہاں تک اس میں حقیقت ہے لیکن ان جماعتوں کے لوگ بڑی یقین سے یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا تو اب یہ تو شفقت محمود صاحب بتا سکتے ہیں یا یہ آپ نے سنیدر صاحب ماشاءاللہ ٹاپک ہو رہا تھا دفاع پاکستان کاؤنسل کا اور آپ نے بیچ میں یہ ایک شواید کی بات ہوئی ہے تو تو ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو امریکہ اور ازرائیل کی سپورٹ حاصل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی کہہ دیتا ہوں اب آپ مجھے شواید کا کہیں گے میں کہوں گا میرے پاس کوئی شواید نہیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں نا آپ کو لیکن امریکہ کی جہاں تک بات کرتے ہیں ابھی عرشت شریف صاحب نے خود کہا تھا کہ بلوچستان میں جو ایران کے پاکستان گیس پائپ لائن ہو رہی ہے اس پر امریکہ ہم سے شدید ناراض ہے گوادر پوڈیو چائنہ کو دیا جا رہا ہے اس پر امریکہ ہم سے شدید ناراض ہے شمسی ایر بیس ہم نے خالی کروا یہ امریکہ ہم سے شدید ناراض ہے آٹھ نو ماہ تک نیٹو سپلائز ہم نے بند کروا یہ امریکہ ہم سے شدید ناراض ہے اگر کوئی امریکن اشاروں پر چلو تو یہ کام کوئی نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں این آر او جو ہے وہ بروکر کس نے کیا وہ امریکہ نے کیا اور اس میں ایک طرف آپ تھے اور دوسری طرف فاج جنرل مشرف تھے اور بیچ میں یہ شاندی کرمانے والے امریکن تھے ساری دنیا کو پتہ اس سے پہلے شفقت صاحب امرو تھا کیا امرو کیا تھا امرو یہ جو جتنی کرپ شکل اس پردہ پہنچی تھی اور کیا تھا اس کی لہوا اور کہتا ہے ارشد صاحب ایک سیکنڈ کم از کم شفقت محمود صاحب جیسے شخص سے میں اس بات کی توقع نہیں کرتا تھا آپ نے بات ہو رہی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ نا ایک سیکنڈ نا ایک سیکنڈ نا نینی این آر او کو آپ موازنہ نہ کروائیں گے اگر آپ کو کسی کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کی سپورٹ تھی تو اس کو این آر او سے کمپیر نہ کریں این آر او اگر اس ملک میں جمہوریت کی بالی کے لیے ایک ٹرانزیشن ہوا اس کا ایک راستہ نکالا گیا این آر او میں یہ نہیں تھا کہ جنرل مشرف اردی پین کے بیٹھا رہے گا این آر او میں یہ نہیں تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اس ملک کے اندر این آر او میں وہ کیسز جن جن پر جو ثابت نہیں ہو سکے جن کے اندر کوئی کنوکشن نہیں ہو سکی مختلف قسم کے این آر او سعید رنی صاحب ہم لوگ کا کرتے رہتے ہیں ری کونسیلیشن کے نام پہ بہت سارے ری کونسیلیشن کے نام پہ بہت سارے این آر اوز ہم کرتے رہتے ہیں اور ایک این آر او شفقت محمد صاحب میں نظر آ رہا ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں خبریں بھی شائع ہیں یہ سوال اسے کہ نون لیگ اور لشکر جھنگوی کا پنجاب میں کوئی سیٹ ایجسمنٹ کا الہاق ہوا ہے اس کا کوئی ایویڈنس ہے یا یہ بھی صرف بغیر شواہد کے بات ہے نہیں اب یہ اتنی بڑی رپورٹ آج ایک میجر اخبار میں چھپی ہے جس میں انہوں نے ڈیٹیل دی ہیں کہ انہوں نے سیٹ ایجسمنٹ کی ہے ہم نیٹ کی اوپر آپ جائیں آپ کو تصویریں نظر آئیں گی نواز شریف صاحب لدھیانبی صاحب ساتھ بیٹھ کے دعائے خیر کر رہے ہیں یہ جو اپنا رانہ سناولہ صاحب ہیں یہ تو ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں بلکہ ایک بائی الیکشن میں تو انہوں نے جا کے ان کے بقیدہ سپورٹ حاصل کی اور مجھے آپ ایک دوسری سے بتائیں یہ جو کوئٹا کا واقعہ ہوا تو کیا انہوں نے بائی نیم کیا اس کی مضمت کی تحریک انصاف اور عمران خان واحد پارٹی تھی جب انہوں نے تسلیم کیا لشکر ایتھنگوی نے کہ ہم نے یہ یہ اتنا بڑا سانیاں کیا ہے تو ہم نے اس کی ڈیریکٹلی مضمت کی ڈیریکٹلی لیکن ابھی تک نون لیگ کے بیانات مشکل آئے ہیں اس میں تو آپ کو نظر کہیں نہیں آتا نون لیگ کے بیانات بھی مشکل ہیں اور ناظرین ہم نے نون لیگ کے لیے سینٹر اقبال زفر جھگڑا صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس موضوع پہ آکے اپنی پارٹی کا موقع بیان کریں ابھی تک ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا ہم کوشش کریں گے کہ ان کا بھی موقع جانے یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ جاری رکھیں ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں لشکر جھنگوی اور مسلم لیگ نواز میں روابط کی اور پنجاب کے بارے میں وزیر داخلہ ریمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب لشکر جھنگوی کا گھڑ ہے سینٹر سید غنی صاحب یہ بھی ایک سیاسی بیان ہے الیکشنز قریب آ رہے ہیں اور جب یہ اطلاعات آتی ہیں کہ جس سیٹ ایجسمنٹ ہو رہی ہے ادھر سے ریمان ملک صاحب بیانات دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ بھی سیاسی بیانبازی کا حصہ ہے میرا نہیں خیر ارشد ایسی بات ہے اس لیے کہ جو ریمان ملک صاحب بات کرتے ہیں خاص طور پر دہشتگرد تنظیموں کے حوالے سے اس پر ان کے پاس انٹیلیجنس ریپورٹس ہوتی ہیں اور یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ لشکر جھنگوی کے بہت سارے مراکز جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں اس پر تو میرا حال ہے پنجاب حکومت نے بھی انکار نہیں کیا کہ ایسی جو سرگرمیاں ہیں لشکر جنگوی کے تمام رہنماؤں کی وہ پنجاب بیس گو کی ہیں بہت زیادہ ان کی وہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکٹیوٹیز بہت زیادہ کرتے ہیں اور آج بھی غالباً رہیمیار خان سے ہی وہ اریسٹ بھی ہوئے ہیں اور ان کو بند بھی کیا گیا کوئینے کے لیے حارون رشید صاحب یہ بھی صرف اطلاعات ہیں یا واقعی اس طرح کی ڈیل چل رہی ہے سیٹ ایجسمنٹ کی بغیر شواہد تو اس کے بہت ہیں آج ملکہ سب سے بڑے انگریزی اخبار نے چھے پی اس پر رپورٹ چھے پی ہے پھر یہ بھی اطلاعات ہیں اس کا نام آپ معلوم کر لیں کہ آزم طارق ہے بھنجیو کا رانہ سنواللہ فیصل آباد لے گیا کہ یونین کونسل کا چیرمن بنایا تصویریں موجود ہیں پھر شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ طالبان کو پنجاب میں کاروئی ہیں نہیں کرنی چاہیے اس کی ویڈیو بھی موجود ہے تو شواہد تو موجود ہیں ٹریک ریکارڈ بھی یہی ہے کہ اقتدار کے لیے یہ ہر طرح کے کمپرومائز کرتے ہیں اور ہر طرح کے خوفیت سرگرمی کرتے ہیں ہر طرح کے پرپیگنڈا کرتے ہیں اگر آپ کے خلاف ہو جائیں تو آپ کے کریکٹر سیسی نیشن بھی کرتے ہیں ٹریک ریکارڈ دیں ان کا بھی یہی ہے اور بھی بہت سی سی جمعہ تقوی سے یہ کر سکتے ہیں مجھے کوئی تجرب نہیں ہوگا لیکن میڈیا نے اس پہ کام کی ہے نہیں ہے آج پہلی دفعہ ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں کچھ تفصیلات ہیں میڈیا کا میڈیا نون لی کے خلاف لکھتا ہے نہیں بھائی جاتا پاتا ہے نہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں میخل ہماری تو آزاد ایڈیٹوریل پولیسی ہے دنیا میں آپ کی آزاد ہے نون لی کے خلاف تو کبھی کو پروگرام آپ نے کیا نہیں آپ نے نون لی کو انوائٹ کیا تھا اور یہ پروگرام اس کی مثال ہے ہم نے انوائٹ بھی کیا تھا ان کو لیکن اس موضوع پہ شاید وہ آ کے بات کرنا پسند نہیں کرے شفقت محمد صاحب ایویڈنسز کیا ہیں ہمارے پاس اس لنکیج کے نہیں ایویڈنس تو بتایا نہیں کہ صرف ایک کے ایک جگہ پہ ٹکٹ دے دیا آپ نے وہ تصویر دیکھی نا آپ نے مجھے ابھی کہا کہ آپ نے بھی دیکھی تصویر جہاں دعائے خیر ہو رہی ہے اس کے بعد رانہ سناؤلہ صاحب نے جو بائل ایکشن میں روابت کیے وہ بھی آپ کو پتا ہے اور جو شباز شریف صاحب کا بہترین جو ایک بیان تھا کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ پنجاب میں کیوں حملے کر رہے ہیں وہ بھی سب کو پالو اور جیسے حرون شریف صاحب نے جامن مانا ان کو مانا نا عمران خا کو نہیں مانا مذاکرات کے لئے عمران خا روتا پیٹ تر آدھا سال جامن انہوں نے نواز شریف کا مانا کمال ہے یار سو مقصد یہ ہے کہ اور پھر نواز شریف کی تو اتنی کریڈبلیٹی ہے کہ بینک بغیر صرف ان کے دستخط پر کرزہ دے دیتے ہیں نہیں اور پھر لشکر جنگلی کو کنڈیم بھی نہیں کیا میں ابھی ابھی بھی ایک پروگرام میں میں نے کہا ہماری اختر کو جو ان کے نئے نئے شامل ہوئے مسلم لیگ نون میں میں نے کہا جی آپ کنڈیم کر دیں اب پہلے نہیں کیا آپ کر دیں انہوں نے کہا جی پارٹی کا پالیسی کا میں پتا نہیں ہے سو مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو کنڈیم بھی نہیں کر رہے جو کہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور باقی شواہد جو آپ کو بتایا ہے تو اس کے بعد کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے کہ ووٹوں کی خاطر ہر کسی سے اسلام دعا کر رہے کے لیٹی آ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اس کا ماضی کے پہلے کہتے تھے کہ جی کاف لیگ مشرف کے ساتھیوں کو آپ دیکھ رہا نہیں چاہتے اب سارے مشرف کے ساتھی بلکہ ان کے میڈیا سیل کے جو انچارج ہیں وہ مشرف کی میڈیا سیل کے بھی انچارج تھے تو مقصد یہ ہے کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں ایسے چیزیں تو سب پارٹیز میں چلتی ہیں نا اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں وہاں بھی روایت پائی جاتی ہے آپ کی پارٹی جو اتنے آئیڈیلزم کے ساتھ چلی تھی وہاں بھی روایت پائی جا رہی ہے جتنا شدید نفرت اور غصہ اور غم کا اظہار مشرف کے ساتھیوں کے بارے میں نون لیگ کرتی تھی اور آج آپ دیکھیں گے کیا صورتحال ہے کہ جو سارے ان کے دروازے کھلے ہیں جو مرضی آرہی دروازے تو آپ نے بھی تو کھلے نا آپ کی جماعت جو آئیڈیلزم لے کے چلی تھی دروازے اس نے بھی کھول گیا ان کا ان کا جو مقصد ہے وہ صرف اقتدار ہے وہ اس کو بہتری کرنا نہیں ہے اقتدار پچھلے سیاست کا مقصد تو اقتدار ہی ہوتا ہے کہ وہاں بہتری تو کرنے سیاست کا مقصد اقتدار ہی ہوتا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے مگر یہ لیکن اس میں ہر چیز میں کوئی ویلیوز ہوتی ہیں یا نہیں آپ ویلیوز سے یکسر دستوردار ہو جائیں اور سیاست کریں تو ملک بھی تو تباہ ہو گئی آپ خود بھی تباہ ہو گئی ہٹلر کی طرح مسولینی کی طرح بشمار سینکڑوں مثالیں ہیں وہ یہ انتہائی مثالیں ہیں ویلیوز کو یہاں ہیں شریف خاندان کی یا زرداری سب کے کوئی ویلیوز ہیں ان کی جائداد ہیں ان کا پیسہ ملک سے باہر ہے اسٹیبلسٹ فیکٹ ہے میڈیا ہی نہیں ہمیں بتایا نا پچھلے دس سال سے بتا رہا ہے ویلیوز نہیں ہیں تو کرپشن ہے ویلیوز نہیں ہیں تو تقرریاں غلط ہوتی ہیں ویلیوز نہیں ہیں تو پارٹیوں میں الیکشن نہیں ہوتے جمہوریت ہونی چاہیے اور سیاست کا مقصد اقتدار ہی ہونے چاہیے مگر کوئی ویلیوز بھی تو ہونی چاہیے ہیں وہ نہیں ہیں نا ویلیوز سینیٹر سعید غلی صاحب پانچ سال بغیر ویلیوز کے آپ حکومت کرتے رہے کیوں نہیں ہیں ویلیوز آپ کے پاس سیاسی جماعتوں کے پاس ہم نون لیگ کی بات کرتے ہیں آپ کی بھی پارٹی کی بات ہو رہی ہے ایک بھی گزارش کروں حارم صاحب نے ابھی کہا کہ کرپشن ہو رہی ہے جائدادیں ہیں چلیں وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں فرق کیا ہے ایویڈنسل میں ہیں ایویڈنسل بھی تو سن تو لیں بنیادی طور پر جو فرق ہے پی ایم ایل این کی قیدت اور پیپلز پارٹی کی قیدت یا دوسرے لوگوں میں کہ ان کی ان کا احتساب اس طرح سے نہیں ہوا جتنا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور ان کے کارکنوں کا ہوا ہے جب جب حکومت پہلے اگر سیونٹی سیون سے پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو مار پڑی صرف پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جنرل دوسرے لوگوں نے گیارہ سال تک ہمارا عاشقہ شرک کیا ایٹی ایٹ میں الیکشن ہوتی ہے پیپلز پارٹی پھر جیتی ہے نوے میں جب ہم جاتے ہیں پھر ہمارا احتساب ہوتا ہے عدالتیں بھی اس وقت ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور سارے ادارے جو ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں وہ مارتے ہیں مل کے پھر نائنٹی تری پھر نائنٹی تری پھر نائنٹی تری پھر نائنٹی تری پھر نائنٹی سکس میں ہماری حکومت ختم ہوئی دو ازار آٹھ تک تین مختلف حکومتیں رہیں انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہمارے لیڈرشپ کے خلاف مقدمہ چلانے کی اور ان کو سزائیں دینے کی ایک کیس میں سزا ملی اس میں بھی ٹیپ سامنے آگئی سپریم کورٹ کے ساتھ جزیز نے بیٹھ کے اس سزا کو بھی اڑا کے رکھ دیا ہے اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر لگنے والے الزامات ٹھیک تھے تو پھر میں اب اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں ساری عدالتیں ہم پر ثابت نہیں کر سکیں سارا میڈیا ہمارے پیچھے لگا رہا ساری پولٹیکل پارٹیز ہمارے پیچھے لگی رہی آپ کو ساری چیزیں ماننے کو تیار نہیں ہیں لیکن یہ پرسیپشن منا ہوا ہے آپ اس کو ماننے کو تیار رہی ہیں تاریخ کا حصہ ہے حارون رشید صاحب یہی سوال اگر میں آپ سے کروں آج لگتا یہ ہے کہ فوج اور عدلیہ جس کا ہمیشہ پیپلز پارٹی رونا روتی رہی کہ یہ ہمارے خلاف ہیں وہ تو آج جمہوریت کے تسلسل کے لیے کھڑے ہیں جمہوریت کے حق میں ہے نا پیپلز پارٹی کے ساتھ تو نہیں آپ کے سوال میں جواب پوشیدہ ہے جمہوریت تو ہونی چاہیے نا فوج کا کیا حق ہے کہ وہ آئے اور ٹیک آؤور کر لے جو جس کا وہ پیپلز پارٹی ہے کیوں کہتی ہے ہمارے خلاف سازش ہوتی رہتی ہے سازش ہوتی رہتی ہے ان کے خلاف یہ دوسروں کے خلاف کرتے رہتے ہیں ان کے خلاف بھی ہوتی رہتی ہے ابھی بھی سازشوں کا سلسلہ جاری ہے تو ہر روز سازشوں اور پار کاریڈورز میں سازشوں کے سبہ ہوتا کیا ہے یہ شبکت محمود صاحب سینیٹر بھی رہے ہیں وزیر بھی رہے ہیں ان سے پوچھیں یہ بھی کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کی جاتی ہیں سادشیں تو ہوتی رہتی ہیں اور بیوز پارٹی کے خلاف سادشیں ہوئی ہیں نون کے خلاف بھی ہوئی ہیں ہماری تاریخ سادشوں سے بھری پڑی ہے لیکن میں ایک ضرور اپنے بھائی سعید غنی صاحب سے کہوں گا کہ یہ صرف ہر بات کا جب کرپشن کی بات کی جائے بری گورننس کی بات کی جائے کوئی بھی بات کی جائے تو پھر ماتب شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو بہت زیادتیاں ہوئی ہیں دیکھیں زیادتیاں ہوئی ہیں لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان زیادتیاں کی وجہ سے آپ اچھی حکومت نہ کریں ان زیادتیاں کی وجہ سے آپ کرپشن کریں مطلب یہ ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ جب آپ ان سے پوچھیں کہ جی آپ نے ملک کا نظام اس مقام پہ لے آئے ہیں کہ ساٹھ سے سو روپے ڈالر ہو گیا وہ کہہ جی ہاں ہمارے سے زیادتی بہت ہوئی تھی جب آپ انہیں کہیں کہ جی لوگ غربت سے میں پس گئے ہیں اور زیادہ لوگ انڈر پاورٹی لائن کے لیچے چلے گئے ہیں وہ کہہ جی ہمارے سے زیادتی بڑی ہوئی تھی وہ جی لوٹ مار کر دی آپ نے نہیں جی ہمارے سے زیادتی بڑی ہوئی تھی آن سے بیس سال پہلے تو یہ یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ اب اس کو اس آرگومنٹ کو چھوڑ دیں اپنی جو جو ان کی پرفارمنس ہے پچھلے پانچ سال کی اس کی اوپر بتائیں کہ انہوں نے کیا قوم کو کیا دیا ہے پچھلے پانچ سال میں پچھلے پانچ سال میں پاکستان پیس پارٹی کی حکومت نے کیا دیا ہے یہ وہ سوال ہے سینڈر صاحب جو اگلے ایک مہینے اور اس کے بعد اگر الیکشنز ہوتے ہیں جس کی کہ بقول حارون رشید صاحب چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پروے صاحب کیانی صاحب گرنٹی دے رہے ہیں جو کہ ہوں گے تو یہ سوال بار بار آپ سے کیا جائے گا یہی سوال ہم کرتے ہیں اور شبکت محمود صاحب نے جو سوالات اٹھا ہے کہ ڈالر کی آپ قیمت دیکھیں تو وہ بھی جا کے سوال کو ٹچ کر گئی پاکستان کی آدھی آبادی نو کروڑ عوام دو وقت کا صحیح کھانا نہیں کھا سکتے فوڈ انسیکیورٹی کے حوالے سے جو ریپورٹس آئی ہیں 50% of your population is food insecure یہ حالات پچھلے پانچ سال میں ڈیولپ ہوئے ہیں اور کرپشن کی کہانیاں بھی ہم سنتے رہے تو ماضی کے جو قصے ہیں کہ ساسییں ہوتی رہی ہیں اس دفعہ تو فری ہینڈ آپ کو ملا تھا پھر کیوں نہیں کر سکے اس سوال کا جواب معلوم کریں گے آپ سے ایک وقت کے بعد پانچ سال کی جمہوریت اور لوگ سوال یہی کرتے ہیں کہ روٹی بھی ہمیں اب نہیں مل رہی آدھی عوام فوڈ انسیکیور ہے پچاس فیصد پاکستان کی آبادی کیا یہی پانچ سال میں ہم دے سکیں باقی ساری چیزیں تو ایک طرف پہلے تو میں تھوڑا اور وضاحت کر دوں جو بات میں نے پہلے کی تھی کرپشن ہو رہی ہوگی مجھے اسے انکار نہیں گی میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ کرپشن نہیں ہے اور جس طرح اس دور میں کرپشن اگر ہو رہی ہے تو اس سے پہلے آنے والی تمام حکومتوں میں کرپشن ہوتی رہی ہے اور جو آئندہ بھی آئیں گی ان دوروں ادوار میں بھی کرپشن ہوتی ہی رہے گی اس کو آپ یہ نہیں کہہ ستے کہ ہم اس کو بلکل صفر کر دیں گے اس سرے سے ختم کر دیں گے یہ ممکن نہیں ہے ویسے سینٹر سیف غریص صاحب اگر دنیا کے کسی بھی محذب ملک میں ہم بیٹھے ہوتے اور ایک رولنگ پارٹی کا سینٹر نیشنل میڈیا پہ آکے یہ اطراف کرتا کہ ہاں کرپشن ہماری حکومت میں ہو رہی ہے تو کلیکٹیو رسپونسیبیلیٹی کے تحت اس حکومت کو تو پہلے دن ہی گھر چلے جانا چاہیے معافی مانگنی چاہیے میری بات پوری سن لیجئے جس زمانے سے اس پورے دنیا کے اندر اس پوری قائنات کے اندر پیسوں کی لیندین کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے کرپشن ہو رہی ہے کرپشن ایک معاشرتی برائی ہے اس میں آپ یہ نہیں کہہ ساتے کہ صرف حکومت انوالو ہے کیا جوڈیشری میں کرپشن نہیں ہے کیا ہمارے جو مذہبی رہنمہ بیٹھے ہوتے ہیں جو ادارے بنائے میں کیا وہاں کرپشن نہیں ہوتی ہے کیا میڈیا کے اندر کرپشن نہیں ہے جو اور حکومت ادارے ہیں وہاں کرپشن نہیں ہے دیکھیں کرپشن کے الزامات اور کرشم کے واقعات ہر جگہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور اس کو اب میں صرف بیٹھ گئے ہیں کہہ دوں کہ جی نہیں ہو رہی ہے مطلب لوگ ہسیں گے مجھ پر کہ یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جہاں پر بڑے اچھے اچھے سسٹم انہوں نے بنا لی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کرپشن ہو رہی ہوتی ہے کرپشن نہیں ہوتی کہ عوام سے روٹی گا شابش شابش ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھیں ہمارے پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کو ٹارگٹ بنانا ہوتا ہے چاہے انہوں نے کی ہو یا نہ کی ہو وہ کرپشن کا نام لے کر ان کا وہ حشر نشر کی جاتا ہے اگر واقعہ در کرپشن کی ہوئی ہوتی تو میں نے تو آپ کے سامنے مثالیں گنوائی ہیں کہ میڈیا ان کے ساتھ عدلیہ ان کے ساتھ سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہر چیز تو ہمارے خلاف تھی اس کے باوجود بھی اگر صاحبت نہیں ہو سکتا تو ہمیں یہ بات ماننے نہیں چاہیے کہ ہم پر لگنے والے وہ الزامات جوتے تھے اس کے باوجود سب کو آپ الزام دیتے ہیں نہیں نہیں میں دیکھو بات وہ کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ ماضی میں ہوا ہے ماضی 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 بہت بڑا عذاب ہے یاد ماضی عذاب ہے نہیں نہیں آپ کیسے جان چھوڑا سکتے ہیں آپ اپنے ماضی سے جان نہیں چھوڑا سکتے اگر ماضی میں ہمارے ہیں اتنی خرابیاں اتنی برائیاں نہیں ہوتی تو شاید ہمارے ملکہ یہ حال میں نہیں ہوتا ہم جو کچھ آج بھگت رہے ہیں ہمارے وہ ماضی میں آرگومنٹ سید دوسری میں گزار سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں آپ نے جو سوال پوچھا ہے آپ نے جو سوال مجھ سے کیا ہے دیکھیں پچھلے پانچ سال میں جب دوہزار آٹھ میں ہم آئے تو یہاں پر آٹے کا بہران یہاں پر چینی کا بہران آپ کو چیزیں باہر سے مہمانی پڑے ہی تھی اس ملک میں پچھلے تین سالوں میں سہلا بھی آئے برساتے بھی ہوئی سب کچھ ہوا لیکن اس کے باوجود آپ کے نہ آٹے کا بہران ہو رہا ہے نہ چینی کی کمی ہو رہی ہے نہ کسی گندم کی کمی ہو رہی ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی نا کہ مہنگائی اتنی ہوگی لوگ فورڈ ہی نہیں کر سک رہے ایک چیزیں گا بہران پہلے جو اچھے آپ سے میری بات سنے اگر یہ مجھے جا ہے آپ نے بڑی لمبی گفتہ ہو سنیٹر صاحب ایک رہی ہے سعید غینی صاحب ایک سیکنڈ آ ایک سیکنڈ نہیں ہے آپ کو میں دس منٹ دوں گا ایک منٹ ایک لفظ میں ایک سیکنڈ سر برا سلے ایک لفظ میں نے ایک لفظ نہیں آپ کہتے ایک لفظ میں میں ان کو تفسر کرتا ہوں ان کے سارے بیان پہ اور ایک شعر ان کو سناتا ہوں وہ لفظ یہ ہے شاباش 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 بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہی ہو کہاں کیوں یعنی آپ مانتے ہیں جرم سرزد ہو رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے اب تک جرم سرزد ہوتا ہے تو جرم پہ سزا بھی ہوتی ہے غلطی کی تلافی کرنی پڑتی ہے اس کی مقافات ہوتی ہے یہ آپ ٹیپ بعد میں خود سنیے گا اور شرمائیے گا اگر آ سکتی ہے شرم اچھا مجھے حارم صاحب ایک بات بتائیے کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جب سے قائم ہوا یا اس سے پہلے جو دیگر حکومتیں تھیں جو پاکستان قائم نہیں بھی ہوا تھا یا دنیا کے دیگر ممالکیں جو بڑے ترقیہ آفتا ہیں وہاں پہ کرپشنز نہیں ہوتی ہیں ایدنی صاحب آپ پہ افسوس ہے ہونریبل سینیٹر سینیدنی صاحب اسی انداز سے لیجیے اسی انداز سے لی رہا نا یعنی زرداری صاحب کی جائدادیں باہر نماز شریف صاحب کی جائدادیں ریاض ملک کے ساتھ میرے بھائی ثابت کرو کہ غلط پیسوں سے بنی ہیں ان کو صدا ہے تو کون صدا ہے یار میں چیف جس بھی سوتا میں اس کو نٹکا دیتا مجبوری یہ ہے ہم تو کچھ نہیں ہم لے عام آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا تینوں عام ریاض ملک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کاف لیگ بھی نون لیگ بھی پی پیز پارٹی بھی پینٹالیس ملین ڈالر کا ایک جیلی اگریمنٹ وہ دکھاتا ہے اس میں پبلشٹی ہوتی ہے کوئی تدیم نہیں کرتا بہت ہمالک ریاض سے پوچھیں اس کا میں تجمع نہیں ہمالک ریاض کیا کہہ رہا ہے میں اس کی جواب دیرے کے لیے نہیں پیٹھوئی میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سینیٹر صاحب سینیٹر صاحب سینیٹر صاحب سینیٹر صاحب آپ کا پوائنٹ ہمیں سمجھ آگئے ہیں اور جب ثابت نہ ہو تب بھی آپ اس بات پر انسسٹ کرتے رہیں میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اگر مواشرے میں خرابی ہے تو جوڈیشری میں بھی ہو رہی ہے ان پہ بھی کہیں کہ وہ کرشن ہو رہی ہے ہم نے کہا تھا صرف یہ کہہ دینا ہے پیپل پارٹی ہی کرپ ہے اور باقی سارے اس ملک پر فرشنے بیٹھے میں کوئی اس ملک پر برائی نہیں کر رہا ہے سینیٹر صاحب آپ کا پوائنٹ بہت اچھی طرح ریجسٹ ہو گیا شفقت محمود صاحب کسی بھی محذب معاشرے میں حکومتی جماعت کا سینیٹر یہ اطراف کرے کہ ہاں حکومت میں کرپشن ہوئی ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ پورے معاشرے میں ہے کیا کہہ سکتے ہیں کہ سینید غنی صاحب میرے بھائی ہیں لیکن کیا میں کہہ سکتا ہوں یہ تو شرم کا مقام ہے نا کہ آپ ایڈوٹ کریں کہ یہ ہم کرپٹ ہیں دیکھیں نہیں نہیں شفقت صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ازرین ہمیں کرپشن نہیں ہے کیا پولیس پر نہیں ہے یہ تو اس طرح یہ نا کسی کو آپ چور کہیں وہ کہیں صرف میں چور نہیں ساری دنیا چور ہے بھائی بات یہ ہے بھائی میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی آپ نے تو اپنی اپنی ہم بھی آپ کی بات نہیں کر رہے آپ کی بات نہیں آپ کی پارٹی نے اپنا حساب دے مکمکہ دیکھیں کہ نیب کا قانون کتین کانسٹیوشنل امنمنٹس پاس کر دی ہیں نیب کا قانون پاس نہیں کیا کرپشن کے خلاف کٹھے نہیں ہو سکے باقی ساری چیزوں میں کٹھے ہو کرپشن پہ کٹھے ہیں یار کمال کٹھے ہیں اس لیے کٹھے ہیں نا کہ انہوں نے قانون نہیں پاس کیا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹی کا جو مکمکہ ہے یہ لوٹ مار کا مکمکہ ہے جداتیں باہر ہیں نیڈروں کی ساری جداتیں باہر ہیں یہاں پہ لوٹ مار ابھی اس کے لیپ ٹاپ کے اندر ہمیں پتا لگا ہے کہ پینتیس کروڑ پہ کا جو ہے کیک بیک آیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ جو ترکی کا شپ آیا تھا سیونٹی ملین ڈالر اس پہ کیک بیک جو ہے ایک ان لوگوں نے لیا ہے وہ چیز صحیح ہو گئی انہوں نے ایک چیز ایک سیٹ بھی کر لی انہوں نے تو عوامت کے لیے روٹی مہنگی کر دی پچاس فیصد انسیکیور ہو گئی اور آپ پہ جو الزام لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ آپ نے عوام کے خواب چھینے اور بیچے بٹے کیے ہم نے عوام کے خواب چھینے اور بیچے ابھی تو میرے بھائی ابھی انیلیکشن آ رہا ہے عوام کے خواب جہاں پہ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں سنامی کو ایٹی نائن پرسنٹ جو سنامی آ رہی تھی جو جنہوں نے اس مقام پہ انہوں نے پہنچایا جو پارٹی شپ کر کے آپ کے پاس ہے انہوں نے کہا جن جس اتار کے لہنڈے نے یہاں پہنچایا ہے اسی سے جا کے دوائی پھر خریدیں گے جن لوگوں نے حکومت کی ہے پچھلے پانچ سال اور لوگوں کے اس مقام پہ پہنچایا ہے اسی کو ووڈ دیں گے لوگ اگر اپنے حالات سے ناخوش ہیں تو وہ کیا انہی کے پاس جائیں گے یہ نونلی کے پاس کیا تھانوں میں ظلم لوگوں پہ ہونا بند ہو گیا ہے تو انہی کو ووڈ دیں گے تو اس لیے آپ دیکھیں گے ہارو رشید صاحب جو خواب دکھائے تھے تحریک انصاف نے اور پھر ایک انفلٹ ہوا ایسے لوگوں کا جن کا پاس ٹینٹڈ تھا خواب بکھرے نہیں ٹوٹے نہیں نہیں دیکھئے اس میں کوئی سیونٹی سیون پرسنٹ لوگ ان کے جو ہمیں تھے وہ مایوس ہوئے ہیں صرف سات پیس اور یہ سروی یہ کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا جو سروی جو ان کے خلاف جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجبوری قوم کی یہ ہے کہ ایک طرف تو دو بلکل لٹے رہے ہیں تین کاف لگ والے فیپلز پارٹی والے نون لگ والے ریاض ملک کے ساجے دار میں اس کو کالیفائی کرتا ہوں اور ایک طرف عمران خواہ ہے جو بہت سی غلطیاں کرتا ہے جو سیاست کے میکینکس نہیں سمجھتا مردم شناس نہیں ہے معاملہ فہم نہیں ہے اور اس پارٹی میں ایسے علو بھی شامل ہیں جو تیرل قادری کے جلوس میں جانے کی حمایت کرتے ہیں جو کوئی فنمینہ ہی نہیں ہے جو بالکل آج اس کو اخبار نہیں اس کو اچھا ٹائم نہیں دیتا غلطیوں کے باوجود میرے یہ خیال ہے مارچ کا آخری ہفتے سے لے کے انڈ آف اپریل تک فیصلہ ہو جائے گا کہ قوم عمران خان کے بارے میں کیا سوچتی ہے دوسروں کے بارے میں بھی ہو جائے گا ان سے زیادہ مایوس ہے لیکن باثر مالدار طبقات ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں ایسے ہول مالدار طبقات جاگیردار سندکار امریکہ عرب سارے سب جانتے ہیں جو ویکٹر ہیں وہ کاب لیگ کی مدد کر سکتے ہیں وہ تو خیر دوڑ میں پیچھے رہی بہت نون لیگ کی کر سکتے ہیں پیپلز ان کی نہیں کر سکتے کیوں خان نہ امریکہ کی سنتا ہے نہ بہوچ کی سنتا ہے نہ اور کسی کی سنتا ہے انڈیپنڈنٹ آدمی ہے یہ انہیں تکلیف ہے آدمیوں کا حال پاکستان میں جو ہوتا ہے وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے یہ حضور بات نہ کرو بات یہ ہے اللہ نے کرنے اللہ نیک نیتیں رکھنے والوں کو سرکر کرے اور ان کو کرتا ہے حارون رشید صاحب شفقت محمود صاحب اور سینڈر سینڈ دنی صاحب آپ تینوں کا پروگرام ہیں شکر کا شکر حارون صاحب معافی چاہتا ہوں پروگرام کا وقت نازم ختم ہو گیا اجازت دیجے گا اللہ